خادم رضوی صاحب یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھاؤ کہ مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے اور میں کہا بابا جی رکو ذرا صبر کرو امت بارج مرے پہلے وہ بابے مر جانت جنہ دی ڈیوٹیاں نے جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث کتب عبدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہوئی ہیں نا ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سمال رہا ہوتا ہے پہلے وہ بابے کیوں نہ مر جائیں جن کی ڈیوٹی ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں نبی کے امت ہی نہیں ہے ہمارے تو اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے وہ تو نگاہیں مار سکتے تھے مارو نہ نگاہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں توہین امیز رویہ آپ پوری امت کا ایمان سٹیک پہ لگا رہے ہیں اپنے زوم میں نکالے گے فتووں کی بنیاد کے اوپر کہ یہ امت مر جائے گستہ خانہ خاکوں پر بابے کیوں نہ مریں انہوں نے نہیں گستہ خانہ خاکے مٹانے کے لیے کوئی کوشش ایفٹ پٹ کرنی ویسے سائنس نے بڑے بڑوں کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے بڑوں بڑوں کی تو وہ مسلمات نہیں تھے وہ آپ کے اپنے بنائے وے عقیدے تھے تو یہ ان کا مزاق نہیں ہم اڑاتے آپ خود اڑواتے ہیں جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے نا چلیں ہم کسی کو نہیں کہتے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میری بزرگی پہ لانت ہو کہ اگر میں نگاہ مار کے اس طرح کا کوئی کام کر سکوں اور میں نبیل اسلام سے متعلق گستہ خانہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرواؤں میری بزرگی پہ لانت میری بزرگی کس دن کام آنی ہے اور میری بزرگی پہ لانت کہ پچھلے سو سال سے نجدی امام مکہ کی امامت کرے اور مسجد نبوی شریف کی اور میں روزانہ پانچ دفعہ اسی کعبے کی طرح مو کر کے نماز پڑھوں میری بزرگی پہ لانت کہ میں نگاہ مار کے امام کعبہ کو اٹھا کے اپنا کوئی بریلوی امام نہیں ماں کھڑا کر لیتا اسی طرح ہی بات ہوگی اوہ جی بزرگ نے دائیں طرف سلام پھیرا سارے آفز ہو گئے بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ سرکار اصحاب صوفہ تو پورا پورا دن بچارے تعلیم حاصل کرتے تھے نبی علیہ السلام نے تو دائیں طرف سلام پھیر کے ساروں کو آفز اور بائیں والوں کو وہ نہیں کیا ناظرہ اوہ جی روانی اپریشن بزرگوں نے کر لیا اوہ سرکار چھوڑ دے ہو کسی بچے کا خطرہ کوئی بزرگ کر کے بتائے بغیر بلیڈ مارے ابھی مان لیں گے چلو بچوں کو اگر آپ نے تختیں مشک نہیں بنانا تو آپ کہیں گے ہمارے حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے مریت ہیں پیچھے سب کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ظاہر ہے شریع حکم ہے جی اس میں کون سے ہی پانچ چیزیں فطرت سے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے خطنا کروانا موچھے پس کرنا زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ فطرت سے ہیں چیزیں تو بلکہ صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ داڑی بڑھانا بھی فطرت ہے دائیں طرف سلام پھیرا جتنے چائنیز نے نماز پڑھی ان کی داڑییں اتنی اتنی تھی ایک دام میتر اتنی داڑییں ہو گئیں فطرت پہ آگئے وہ کرو نا سر مانتا نہیں ہے کرو نا اور جی تختیں بلکیس آگیا تھا جی آیا تھا کون نہیں مانتا جو نہ مانے کافر ہے لےو وائٹ آوس اسلام آباد میں مارگلہ کے اوپر وائٹ آوس سجاؤ پوری دنیا کو بریلوی کر لو کرو نا کچھ کر کے بھی دخواہو نا کر دے کچھ بھی نہیں اچھا اس کا بھی انہوں نے جواب دیا اس میں میں ڈسکس کرتا ہوں میں نے تو آپ کو پتا ہے دردے دل رکھنا ہوتا ہے شاعر کی طرح آمد ہوتی ہے کوئی رٹی ٹائی باتیں نہیں کرنی ہوتی جو دماغ میں بات آئے گی نا وہاں اس وقت کر دیں گے مجھے بزرگاں کال گے دل کارا سی تھیر کھانے تھے انہوں تھیر ہی پیش کرتے ہیں سرکار یہ تو ہمارے سٹوڈنس کے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش کیا ہے نہ انہیں پتا نہ ہمیں پتا اور وہی چیز آگی سامنے تو بنا دیں کرامت یہ حاساتی واقعات کو ہاں اگر آپ اس کو اللہ کی کرامت کہیں نا کہ نہ اس کو پتا نہ اس کو پتا اللہ نے کرامت اللہ نے کرامت کا مطلب ہے عزت افضائی کی تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں دعا کی قبول ہو گئی مانتے ہیں جی ان کو پہلی پتا چل گیا دل کال اوہ سرکار چھوڑ دیو دل چھوڑ دیو میں اسی فتوے کے نیچے نہ اپنا میکینیکل انجیننگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس اور میٹیرز کا کوئی فرمولہ لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے انگلیش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے نہ 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 ہوتے کانی کتم صرف اسے ریسائٹ کر دیں چلو میں اجیوی پا دیں گھتھلے زبنا زیرہ بھی کرو نا اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکن انجیننگ تو اللہ تعالیٰ فوراں سکھا دے گا یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں سب کانیاں بنائی ہوئی ہیں یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتا چلتی ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی موجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا خود نہیں کچھ کر سکتا پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے موسیقی